تنہائی میں عبادت کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں تنہائی میں اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے آئیے ذرا ہم اس کے تعلق سے کچھ فضیلت بھی سنتے چلیں صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 660 ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ نصیب ہوگی اور کل قیامت کے دن سوائے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے کوئی سایا نہیں ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ اور ایک شخص ایسا ہوگا ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جب کبھی اس کو فرصت ملتی ہے جب اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے فَفَادَتْ عَيْنَاهُ تو اس کے آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پکڑ اور اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنسوں نکلتے ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ ہر حال میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی فرصت پاتا ہے تنہائی میں رہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے جو اس نے گناہ کر چکے ہیں ان گناہوں پر روتا رہے کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ انعیت کرے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی